آغاز سابقہ امت مسلمہ کا شروع ہوا تقریباً تیرہ سو قبل مسیح میں ایکسوڈس کے ساتھ ایکسوڈس یعنی خروج مصر سے خروج اور اس کے بعد تورات کا عطا کیا جانا اس کے تقابل میں آئیے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاسیس میرے نزدیک ویسے تو یہ ہے کہ حضور کی ولادت سے شروع کر لیں آغاز وحی سے شروع کر لیں ہجرت سے شروع کر لیں کہ ہمارا سن جو ہے تقویم ہماری شروع ہوتی ہجرت کے ساتھ لیکن میرے نزدیک تحویل قبلہ جو تقریباً چھ سو چوبیس عیسری میں ہوا ہے تابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے دور عروج کا آغاز جو ہے وہ دور رسالت سے نہیں ہوا تقریباً ایک ہزار قبل مسیح کے لگ بھگ ان کا دور عروج اصل اپنے زیند کو پہنچا ہے جبکہ اس امت مسلمہ کا اتصال ہے دور نبوت و رسالت کے ساتھ ہی عروج کا معاملہ وہ شروع ہو جاتا ہے لیکن پھر یہ کہ پہلا دور عروج اس کے لیے وہاں بھی تین بادشاہتیں ہیں تقریباً سو برس حضرت تالود سولہ برس حضرت داود چالیس برس حضرت سلیمان چالیس برس یہاں تین خلافتیں ہیں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ تو مل کر بنتی ہیں کوئی ربع صدی چوبیس برس سوہ چوبیس ساڑھے چوبیس پھر ساڑھے چار سال کا فصل ہے جس میں باہمی خانہ جنگی رہی لیکن پھر دور عمیہ کو بھی اس میں شابل کریں تو یہ تقریباً ایک سو بیس برس ادھر بن جائیں گے ایک سو تیس برس وہ بھی تقریباً سو برس یہ زیند ہے وہ زیند ان کا یہ زیند ان کا ذروہ سنام اروج کی بھی چوٹی اب تیسرا عنوان ہے زوال وہاں وہ صدییں تھی آٹھویں صدی ساتھویں صدی چھٹی صدی قبل وسیح تین سو برس ان کے زوال کے ہیں لیکن جن میں واقعات اہم کیا ہے اشوریوں کے ہاتھوں اسرائیل کی تباہی نیبوکیڈ ندر کے ہاتھوں یہودیہ کی تباہی اور یروشلم کی تباہی حیکل سلیمانی کا مصبار ہونا چھے لاکھ یہودیوں کا قتل ہونا چھے لاکھ کا کیفٹی بن کر چلے جانا بیبلونی ہے ہمارے ہاں جارویں صدی اسوی بارویں صدی اسوی تیرویں صدی اسوی یہ تین ہمارے زوال کے دور ہیں ان میں اہم واقعات سلیبیوں کے ہاتھوں تباہی ایک بہت بڑے علاقے کی اور لاکھوں مسلمانوں کا قتل اور یروشلم کی پھر حرمت کی پامالی اٹھاسی برس تک مسلمانوں کے قبضے سے اس کا نکلے رہنا اور پھر اصل جو نیبوکٹ نظر کے پیولن واقع آئے گا وہ ہے مشرق سے جو تباہی آئی تاتاریوں کے ہاتھ ہوئے اور اس کا جو نفتہ اروج ہے بارہ سو اٹھاون اسوی میں مغداد کی تباہی خلافت بنی عباس کا خاتمہ بلکہ یوں کہیے کہ عربوں کے دور اروج کا خاتم دوسرا اروج وہاں وہ شروع ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت دعوت تجدید ایمان توبہ تجدید اہد اور ادھر سے کیخورس کے حملے کے بعد یہودیوں کا نجات پانا بیبلونیا کی اسیری سے اور پھر آکر آباد کرنا اس کے نتیجے میں مکابی سلطنت عظیم سلطنت قائم ہونا ادھر آئیے تو اب یہاں پر انہی تاتاریوں کے ہاتھ میں جن سے کہ پٹوایا تھا اللہ تعالی نے سزاد الوائی تھی امت کو انہی کے ہاتھ میں اللہ نے جھنڈا دے دیا ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبی کو سنم خانے سے لیکن یہ کنٹراسٹ کا پوائنٹ رہے گا کہ وہاں اسی قوم میں اسی نسل کے اندر احیاء کا عمل ہوا یہاں وہ امیین جو تھے وہ گویا کہ ریجیکٹ کر دیئے گئے اور دوسرا عروج جو ہے وہ آخرین کے ہاتھوں ہوا اور یہ سب در حقیقت ترک قبائل تھے ترکانِ تیموری ترکانِ صفوی ترکانِ سلجوقی ترکانِ عثمانی اور ان کے ذریعے سے بڑی عظیم مملکت قائم وہ مشابہت بھی ہے جو میں نے ارز کیا تھا کہ مکہ بھی سلطنت زمینی حدود میں حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی وسیعتر تھی اسی طریقے سے یہ دوسرا دور عروج ہمارا جو یہ بہت مسیح ہے پورا ہندوستان اس میں آیا ہے اور پھر یہ کہ مشرقی یورپ کا ایک خاصہ بڑا چنک جو ہے وہ بھی اسلام میں شامل ہوا ہے تو زمینی حدود تو اس پہلے عروج سے بڑھ نہیں ہے اب دوسرا زوال جو آیا ہے وہ اس میں مشابہت وہی ہے کہ یورپین طاقت کے ہاتھوں آیا وہاں بھی رومیوں کے ہاتھوں زوال آیا اور اس کا جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ ہے ٹائٹس رومی کے ہاتھوں سن اسی میں یروشنم کی تباہی اور یہودیوں کا وہاں سے بے دخل ہونا لیکن یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بڑا لمبا پروسس ہے پندلوی صدی اسوی میں پہلے سلطنت ہسپانیہ ختم ہوئی پھر اس کے بعد وہ یورپین امپریالیزم جو ہے سمندری راستے سے عالم اسلام کے مشرقی بازوں پر حمل آور ہوا ہوتے ہوتے تقریباً چار سو ساڑھے چار سو برس میں یہ پروسس اپنے زیند کو پہنچا زوال اپنے عروج کو پہنچا یعنی انتہائی لویسٹ ایب وہ ہے اس صدی بیسوی صدی اسوی کا ربع اول پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ نقشے سے ہی ختم ہو گئی اس کا وجود ہی نہیں رہا تو ترکی ایک چھوٹا سا ملک باقی رہ گیا اور حصے بخرے ہو گئے یو شکو انت دعا علیکم العمم اس طرح قوموں نے ایک دوسرے کا دسترخان سمجھا ہے ایک دوسرے کو دعوت دی ہے سلسل جاری ہے نیچے ہی نیچے جا رہے ہیں عارضی طور پر اسرائیل کی مملکت کا قیام جو ہے یہ اس میں ایک عارضی سا فنومنن ہے اور یہ در حقیقت تمہید ہے ان کی آخری تباہی کی کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو کھینچ کھینچ کر جیسے جھاڑو پھیر کر جمع کیا جاتا ہے وہ ایک ملک کے اندر اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ وہاں آئیں اور پھر وہی پر ان کی آخری تباہی ہو جائے گی مسلمانوں کے ہاتھوں اور اصلاً حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں انہی کا نزول ہوگا وہی دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں اور اپنی امت جو ہے جس نے کہ ان کو مرتد واجب القتل قرار دیا تھا اس کو آخری صدا جیسے دنیا کی دوسری قوموں کو ملتی نہیں ہے جو اس صدا استیصال عذاب استیصال وہ ان کا بھی ججمنٹ ریزرڈ ہے ہونا ہے وہ مسلمانوں کا اب یہ دور عروج شروع ہوا ہے اور یہ تیسرا دور عروج چلے گا کنٹینیو کرے گا اس عروج میں اپس ان ڈاؤنز آ سکتے ہیں لیکن اپورڈ ٹرنڈ برقرار رہے گا تاہاں کہ وہ دور آ جائے کہ جس میں وہ عروج اس گلوپل ڈوبینیشن کو پہنچ جائے جو در حقیقت تکمیل ہے مقصد بیست محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کے ساتھ در حقیقت آخری تباہی سابقہ امت مسلمہ کی ہونی ہے اس وقت مسلمانوں کے جو امام ہوں گے جو سربراہ ہوں گے جو لیڈر ہوں گے وہ جو کشمکش آخری ہو رہی ہوگی اور اس میں پھر یہودیوں کی جنگ میں مسلمانوں کو پسپائی ہوگی مسلسل شکستوں پر شکستیں کھائیں گے نقصان اٹھائیں گے پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ اس وقت جو مسلمانوں کے قائد اور لیڈر ہوں گے یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ روح اللہ آپ آگے بڑھئے نماز پڑھائیے جب نماز کا وقت آئے گا تو حضرت مسیح فرمائیں گے نہیں امامکم منکم تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا چنانچہ اس وقت جو مسلمان امام ہوں گے امت مسلمہ کے انہی کی امامت میں حضرت مسیح علیہ السلام بھی نماز ادا کریں گے گویا کہ شریعت جو ہے حرف ام سے ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دبلو سے مشابہ ہے یہ ایک ذرا ڈائیگرمیٹک ریپریزنٹیشن ہے اور مشابہت ہے اس تاریخ کی حرف ام کے ساتھ اور اس کی دبلو کے ساتھ دبلو اینڈ ہوتا ہے اپورڈ اور وہ اپورڈ ہی جانا ہے ام ختم ہوتا ہے ڈاؤن ورڈ اور اس کو اپ ڈاؤن ہی جانا ہے کہتے ہیں حضور کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالی اس امت میں اِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ فِيهَا ذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَاسِ كُلِّ مِيَتْعَامٍ مَنْ يُجَدْدُ لَهَا دِينَهَا ہر صدی کے ہر سو سال کے سرے پر اللہ تعالی کسی کو اٹھاتا رہے گا جو اس دین کو تعدہ کرتا رہے گا یعنی جو بھی تقریباً سو سال کے عرصے میں دین کی طالیبات پر آئینہ پھر دکھر کر آ جائے گا جس میں اصل دین جو ہے وہ منعکس ہو جائے گا لیکن بیسویں صدی عیسویں سے قبل کی ایسی تمام کوششوں کے بارے میں ایک اصولی بات پیشے نظر رہنی چاہیے اور وہ یہ کہ ان کی اصل نوعیت احیاء دین کی نہیں بلکہ حفاظت و مدافعت دین کی تھی اس لیے کہ ابھی اسلام کا قصر عظیم بلکل زمین بوس نہیں ہوا تھا اور خواہ دین کی حقیقی روح کتنی ہی مزمہل اور پشبردہ ہو چکی ہو بہرحال اسلام نے جو تہذیبی اور عمرانی نظام دنیا میں قائم کیا تھا اس کا ڈھانچہ برقرار تھا حتیٰ کہ شریعت اسلامی تمام مسلمان ممالک میں بالفعل نافذ تھی چنانچہ تمام تجدیدی مسائی کا اصل حدف یہ رہا کہ دین کا نظام میں اقائد و اعمال محفوظ اور اپنی اصل صورت میں قائم رہے اور خارجی و بیرونی اثرات دین کو مسخ نہ گئے یہی وجہ ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دور تک کہ تمام مجددین امت علیہ الرحمہ کی مسائی اکثر و بیشتر علم و فکر کے بیدان ہی تک محدود رہیں اور اقائد و نظریات کی تسیح و اصلاحی کو ان کے اصل حدف کی حیثیت حاصل رہی اور اس سے آگے اگر قدم بڑھا بھی تو زیادہ سے زیادہ اصلاح اخلاق و عمال تسکیہ نفس اور تربیت روحانی تک اس سے آگے بڑھ کر گدشتہ صدی سے قبل کسی بھی مجدد دین کی مسائی نے سیاسی یا عسکری تحریک کی صورت اختیار نہیں کی یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو سابق مجددین کا تجدیدی کام جزوی نظر آیا اور انہیں حیرت ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کی چودہ سو سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی مجدد کامل پیدا نہیں یہ فکر زیادہ تر پیدا ہوا ہے مولانا مودودی کی ایک کتاب کے نتیجے میں تجدید و احیاء دین تنقید کے لیے لازم ہے ہمدردی یعنی آپ جس فرد پر تنقید کر رہے ہیں وہ پہلے اس کے لیے ہمدردی پیدا کریں وہ کن حالات میں تھا کیا اس کے لیے لیمیٹیشنز تھیں جب تک آپ اسے اس کے ماحول میں رکھ کر نہیں دیکھیں گے آپ اپنے ماحول کے اعتبار سے اس کو ایسس کرنا شروع کر دیں گے تو بہت ہی آپ کا تلخ انداز ہو جائے گا ہر شخص ہر انسان جو ہے وہ خاص قسم کے ضروف و احوال میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کے کارنامے کو اگر آپ ایسس کرنا چاہتے ہیں تو اس پرسپیکٹیو میں لگ کر ایسس کیجئے تب آپ کے سامنے صحیح تصویر آئے گی ٹھیک ہے اسلاف کو بط بھی نہیں منا لینا چاہیے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ معبود ہو گئے ہیں حالانکہ بات بلکل واضح اور سیدھی ہے کہ ابھی عمارت بلکل منہدین ہوئی ہی نہ تھی کہ بلکل نئی تعمیر کی حاجت ہوتی بلکہ صرف شکستہ اور بوسیدہ ہوئی تھی اور ضرورت ہی صرف جزوی اصلاح و استحکام کی تھی اس کا ایک دوسرا سبب اور بھی ہے عسکری تنظیمیں اور تحریکیں کیوں نہیں چلیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ آخر جب خلافت کا نظام جو اصل تھا وہ جب ختم ہو گیا اور ملوکیت آ گئی تو کیوں نہیں پھر خلافت کی تجدید اور احیاء کے لیے اور اس کو دوبارہ رسٹور کرنے کے لیے کیوں نہیں میدان میں آئے اس کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج یعنی مسلح بغاوت پر نہائیت سخت بندش عائد فرما دی دی اور جب تک ان کے ہاتھوں شریعت اسلامی کا نفاذ ہو رہا تھا گفر کی ترویج و تنفیض نہیں ہو رہی تھی ان کے ذاتی فسق اور فجور اور ظلم و جور کے باوجود ان کے خلاف مسلح بغاوت ممکن نہ تھی یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ صورتحال تبدیل ہوئی اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر غیر مسلم اقوام کے ہاتھوں میں آئی دفعاتاً ان مسائی میں عسکریت بھی پیدا ہو گئی جس کی نمائی ترین جس کی نہاست شاندار اور تابناک مثال خانوادہِ ولواللہی ہی کے زیرے اثر برپا ہونے والی تحریک شہیدین ہے اس میں یہ لوٹ کر لے کہ ہمارے ہاں دو رکتہ نظر اس میں مختلف ہیں وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ ایک اصحاب الرائے یا اصحاب قیاس اور دوسرے اصحاب الحدیث یہ در حقیقت فقہ ہی کے دو ایسپیکٹس ہیں تو اصحاب الحدیث نے تو ان احادیث کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور کسی بھی شکل میں کسی مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت اس کو تقریباً رول آؤٹ کر دیا ہے لیکن اصحاب الرائے یا اصحاب قیاس میں جو چوٹی کی شخصیت ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے اجازت دی ہے ان کا جملہ یہ ہے کہ نہین المنکر اگر زبانی جو ہے وہ مؤثر نہ ہو رہی ہو مسلمان حکمران پر فبصیف تو اس کے بعد وہ تلوار کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے اگرچہ انہوں نے بھی شرط یہ آئید کی ہے کہ اتنی طاقت ہو جانی چاہیے کہ کامیابی یقینی ہو نہ ہو سکے بات دوسری ہے لیکن آپ کی اسیسمنٹ یہ ہو کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم مسلح بغاوت کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں حکومت انتظامی ادارہ ہے ریاست کا اور شہری جو ہوتے ہیں وہ وفادار ریاست کے ہوتے ہیں حکومت کے نہیں ہوتے کہ چونکہ ابھی وہ فرق نہیں تھا ریاست اور حکومت کے مابین لہذا مسلمان اگر مسلمان حاکم کے خلاف حکومت کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ باغی شمار ہو جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب دو تین تجربے ہو گئے تو پھر صلحہ امت نے اس کو تو چھوڑ دیا ریکنسائل کیا اس بیسویں صدی کے آغاز میں ہوا کہ ملت اسلامی کا بوسیدہ قصر گویا دفتن زمین پر آ رہا اور اسلام اور مسلمان دونوں اپنے زوال و انحطات کی آخری حدوں کو پہنچ گئے تو یوں سمجھئے کہ اسلام کا معاملہ جو ہوا ہے وہ تو تدریجاً چودہ سو برس میں تیرہ سو برس میں بارہ سو برس میں یہاں تک پہنچا امت مسلمہ کے اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ پہاڑی راستے کے معنی تھے پہاڑی راستے میں تو اتار چڑھاؤ پھر اتار تو اس طریقے سے امت مسلمہ دو روج دو زوال سے دو چار ہو کر پہنچی اور اسلام تدریجاً گرتے گرتے یہ دونوں کوئنسائیڈ کر گئے ہیں آ کر اس صدی میں کہ دونوں چیزیں جو ہیں اپنے زوال کے انتہا کو پہنچ گئے بلکہ پچھ بھی سری میں پہنچ چکے تھے اور ایک طرف کروڑوں کی تعدال میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت حدیث نبی کے الفاظ کے مطابق غصاو السیل یعنی سیلاب کے جھاگ سے زیادہ نہ رہی اور دوسری طرف اسلام اور قرآن دونوں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اس حال کو پہنچ گئے کہ لا یبقا من الاسلام اللہ اسمہو ولا یبقا من القرآن اللہ رسمہو لہذا قانون فتنت کے این مطابق احیاء کا ہماجہتی عمل بھی شروع ہو گیا اب احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے مثلا ایک یہ کہ یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں ہے بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں جن میں سے ہر ایک میں علو العظم افراد اور جماعتیں برسرکار ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے جدا اور مختلف بلکہ بعض پہلوں کے اعتبار سے متزاد ہونے کے باوجود اس وسیطر احیائی عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے باعث تقویت ہے بعض تحریکیں ہو سکتا ہے کہ بلکل متزاد ہو اس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کی تحریک اور جماعت اسلامی کی تحریک بلکل متزاد ہے ایک انتہائی منظم اور اس کی تنظیم کا جو ہے نقشہ وہ دفتری بھی ہے اور اس میں سرکلرز بھی ہیں اور دفاتر ہیں اور سب کچھ ہے ایک وہ ہے کہ جن کے حسرے سے کوئی اس کا دور دور کہیں گزر ہی نہیں ادھر یہ ہے کہ فلسفہ فکر دلائل براہیم ادھر جو ہے نہیں تقوی عمل دین عبادت زہد ذکر اس پر دور ہیں وہ سیاست میں نہ صرف داخل ہوئے بلکہ ہمتن سیاست بن گئے اور وہ سیاست کا ذکر دعاؤں میں بھی برداشت نہیں کرتے کہ اے اللہ اچھے لوگوں کو حکومت دے یہ بھی مکنی اعتقا نہیں یہ بھی تمہاری دعا میں بھی سیاست نہیں آنی چاہیے تو ہر اعتبار سے یہ ایک دوسرے کی بلکل ضد لیکن ظاہر بات ہے کہ دونوں کی مسائی سے دین کا کام تو ہو رہا ہے کچھ نوجوان ان کے ذریعے سے دین کی طرف آگئے ان میں سے میں خود بھی ہوں کچھ ادھر سے آگئے تبلیغی عباد کے ناستے سے آگئے دین کا کام تو ہو رہا ہے دوسرے یہ کہ اسلام کی نشت ثانیہ اور ملت اسلامی کی تجدید کا یہ کام دس بیس مرس میں مکمل ہونے والا نہیں ہے بلکہ لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا عَنْ تَبَقٍ تم لازمًا چڑھو گے ایک درجے سے دوسرے درجہ درجہ بدرجہ سیڑھی بسیڑھی کہ مصداق درجہ بدرجہ بہت سے براتب و مراحل سے گزر کر ہی پایا ہے تکمیل کو پہنچے گا لہذا اس ارتقائی عمل کا ہر درجہ اپنی جگہ احبیت کا حامل ہے اور چاہے بعد کے مراحل سے گزر کر پہلوں کا کام بہت حقیر بلکہ کسی قدر غلط بھی نظر آئے اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اس کی اہمیت و وقت سے بالکل لیا انکار ممکن نہیں آپ سیڑھی چڑھ رہے ہو تو جب تیسری سیڑھی پر پہنچ گئے تو دوسری حقیر معلوم ہوگی آپ لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر دوسری سیڑھی نہ ہوتی تو آپ تیسری پر کیسے پہنچتے ہیں اور یہ درجہ بدرجہ ہوگا یہ معاملہ میں نے اپنی بہت سی تقریروں میں واضح کیا ہے کہ ایک چھنانگ میں بیس مرس میں یہ کام تو صرف حضور نے کیا ہے تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ہوا اس کی کوئی توقع اپنے دل میں کوئشش پالتا ہے تو جنت الحمقہ میں رہتا ہے وہ بہت ہی بڑے فتنے کا موجب ہو جائے گا اگر کوئشش سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی میں یہ کام ہو جانا چاہیے اجلت ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ میں تو اب اوڑا ہو رہا ہوں اب جلدی سے کوئی سیدھے راستے سے اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکل رہا تو اب تیڑی انگلیوں سے لگا لوں بائی ہک اور بائی کروک یہ اصل میں غلط فہمی کیا ہے وہ یہی غلط فہمی ہے کہ قیاس کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کارنامے پر کہ ایک دعائی اٹھا ایک فرد واحد سے اس نے دعوت کا آغاز کیا اور بیس مرس کے اندر بیس بھی کہا یوں سمجھئے کہ تقریباً اٹھارہ برس کے اندر انقلاب عرب کی حد تک مکمل ہو گیا تو یہ کام صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ میں جو بھی اس میدان میں اب قدم رکھتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ یہ درجہ بدرجہ ہوگا اور جو بھی ہم سے کنٹریبیوشن ہو جائے اللہ کی بہت بڑی ہم پر نظرِ انعیت ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہمارا بھی اس کے اندر اس پروسس کے اندر کوئی ہماری بھی خون پسینے سے ہماری سعادت ہے باقی یہ سمجھنا کہ بس ایک چھلانگ میں اور ایک لائسپین کے اندر ہم یہ پورا مرحلہ تیہ کر جائیں تو یہ در حقیقت بہت بڑے فتنے کی اساس ہے تیسرے یہ کہ اس ہماگیر تجدیدی جد و جہد میں اگرچہ افراد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے تاہم جماعتوں اور تنظیموں کے مقابلے میں کنٹر ہے پھر جماعتیں بھی تحریکوں کی وسط میں گم ہو جاتی ہیں اور بالآخر تمام تحریکیں بھی اس وسیطر اہیائی عمل کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی ہیں جو ان سب کو محیط ہے یہ بھی ذرا باریک بات ہے عام لوگوں میں شخصیت پرستی کا مادمہ ہوتا ہے کوئی ایک شخص ہے اس کی تحریر تقریر پسند آ گئی اب اس کی شخصیت کا نقش اس کی عظمت دل پر قائم ہوئی اب وہی سب کچھ نظر آ رہا ہے مجدد عظم بھی وہی ہے اور وہ یوں سمجھئے کہ مجاہد عظم بھی وہی ہے سب کچھ اسی میں نظر آتا ہے تو اس سے شخصیت پرستی کی لانت شروع ہوتی شخص اشخاص کی اہمیت ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستار جیسے میں نے ارز کیا تھا پچھلی صدی میں اسلام کی نشت ثانیہ پڑھتے ہوئے کہ پچھلی صدی میں عظیم ترین شخصیت جو مغربی استعمار کے خلاف برسر کار آئی ہے میدان میں آئی ہے وہ جمال الدین افغانی کی تھی اس صدی میں عظیم ترین شخصیت جو مغربی فکر کے مقابلے میں آئی ہے وہ علامہ اقبال کی لیکن یہ کہ افراد کی اپنی حیثیت ہے تحریکوں کا اپنا مقام تو افراد جو ہوتے ہیں وہی تحریکی شروع کرتے ہیں لیکن پھر اب اصل اہمیت تحریک کی ہو جاتی ہے ایک تو یہ کہ یہ کام ہونا تو ہے لیکن جو بیس برس میں حضور نے کیا تھا وہ اگر ہمارے ہاتھوں دو سو برس میں ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے دو سو برس میں زائد بات ہے آٹھ مسئلے نکل جائیں گی کوئی حرج نہیں ہر ایک کی کنٹریبیوشن ہے ہر ایک کا اس کے اندر جو ہے وہ اس پروسس کو آگے بڑھانے میں اس کا رول ہے دوسرے یہ کہ ایک ہی وقت میں بھی بہت سی تحریکیں ہوتی ہیں بظاہر مختلف بلکہ وہ خالف بھی ہو بہت سے اعتبارات سے متضاد ہوں لیکن ذہن کو وسی رکھنا چاہیے کہ یہ سب اس احیائی عمل کے اندر کہیں نہ کسی کسی محاص پر کسی گوشے میں یہ بھی کام کر رہے ہیں اور تیسرے یہ کہ افراد پھر تنظیمیں پھر تحریکیں اور پھر ہما جہتی احیائی عمل یہ جو ہر چیز کو اپنے جگہ پر رکھنے کا اگر ذہن کے اندر جو ہے یہ استعداد پیدا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اس قسم کے فطروں کا صدباب ہو جائے گا ماضی میں ان حقائق کے پیش نظر نہ رہنے کے باعث بہت سے لوگوں کے دلوں میں مہدی مععود یا مجدد کامل بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا ہے جس کے نتیجے میں طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہے ہیں اور اچھی بھلی تعمیری کوشش کا روخ تخریب کے جانب مرتا رہا ہے اس احیائی عمل کا اولین مرحلہ مسلمان اقوام کا مغربی استعمار کے براہ راست تسلط سے نجات کا حصول تھا جو بہمدللہ گدشتہ تیس چالیس سال کے دوران تقریبا مکمل ہو چکا ہے اور اگرچہ اب بھی ہم مغرب کی علمی اور فکری اور تہذیبی اور ثقافتی غلامی میں مبتلا ہیں اور اقوام مغرب کی سائنسی اور تکنیکی بالا دستی کے باعث بہت سے پہلوں سے ان کے دستے نگر بھی ہیں تاہم خدا کا شکر ہے کہ تفیہ فلسطین سے تتہ نظر اور صرف کشمیر اور ایلیٹیریا کے علاوہ پورے کورے ارضی پر کوئی علاقہ براہ راست غلامی اور محکومی کی لانت میں گرفتار نہیں رہا وہ جو ویسٹرن امپیریلزم کا جو عسکری اور براہ راست جو غلامی کا معاملہ تھا وہ دور ختم ہو گیا یہ پہلا فیض ہے اس اہیائی عمل کا اس میں ذرا اضافہ کر لیجے کہ تقریبا پانچ کروڑ مسلمان وہ اب بھی روس کے استعمار کے پنجے میں ہیں لیکن ان کی جو ہے تقریبا ستر برس کے اندر اتنی برین واشن ہو چکی ہے کہ ان کی اکثریت کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس بھی نہیں حالانکہ میں حیران ہوں کہ ہمیں یہ امید تھی اور بہت سے لوگوں نے اس کی خبریں دی تھی امید پیدا کر دی تھی کہ یہ رشیہ کی جو پسپائی ہے اور جو جہاد افغانستان کا ہوا ہے اس کے بڑے زبردست نتائج جو ہیں یہ جو ترکستان کی جو ریاستیں ہیں سوویٹ ریپبلکس ان کے اندر بغاوت پیدا ہوگی لیکن یہ ہے کہ عجیب فنومنم یہ سامنے آیا ہے کہ گوربا چوف نے اگر وہ آزادی دینی شروع کی ہے تو ہنگامیں ہوئے ہیں تو یورپین ممالک میں ہوئے ہیں ابھی یہاں تو کوئی خبر ہی نہیں بڑے اتمنان سے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی وہاں ابھی کوئی ہنگامہ کوئی اتھل پتھل جو ہے وہ وہاں ابھی اس کی خبر نہیں آ رہے ہیں خیال یہ تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف ان کی مراجعت ہوگی اور مجاہدین کے جو کانٹیکس ہیں وہاں پر قرآن مجید کے بہت سے نسخے وہاں پہنچ گئے ہیں ایک طرح سے اہیاء اسلام وہاں ہو رہا ہے لیکن تا حال واقعات کی طرف سے ان امیدوں اور توقعات کی توسیق نہیں ہو سکی بارال یہ علاقے رہ گئے ہیں باقی یہ کہ تمام عالم اسلام جو براہ راشد غلامی کا معاملہ تھا اس سے آزادی حاصل کر چکا خالص اصولی اور نظریاتی اور تصوریت پسندانہ آئیڈیالسٹک مقتہ نظر سے تو مسلمان اقوام کی اسطلاح ہی قطن غلط ہے یہ وہی بات جو علامہ اقبال کے حوالے سے میں کہہ چکا ہوں کہ ایک طرف تو قوموں کی نفی ہے مسلمان تو ایک امت واحدہ ہے لیکن یہ کہ واقعہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سی قومیں ہیں امت تو موجود ہی نہیں اب تو امت کی مرکزیت کا کوئی سمبل اور نشان بھی باقی نہیں رہا پیسٹ برس ہو گئے انیس سو چوبیس کے بعد سے انیس سو نواسی تک کہ کوئی نشان بھی موجود نہیں ہے کوئی سمبل بھی کوئی علامت بھی مسلمانوں کی مرکزیت کی اس لیے کہ عذروع قرآن و حدیث مسلمانوں کی حیثیت ایک جماعت یا امت یا حزب کی ہے نہ کہ قوم کی ہے اور وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ملی میں منسلک ہیں جس میں تعدد و تکسر کا امکان ہی موجود نہیں کہ اقوام کا لفظ صحیح قرار دیا جا سکے مسلمان اقوام یہ اسطلاحی غلط ہے بنیادی طور پر اصولی اعتبار سے لیکن واقعیت پسندانہ یعنی ریالسٹک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک جماعت یا امت یا حزب کا کردار تو بہت پہلے ترک کر دیا تھا اور بالفعل ایک قوم ہی کی حیثیت اختیار کر لی تھی البتہ وحدت ملی کا تصور اس صدی کے آغاز تک برقرار تھا کہ ایک قوم ہیں ہم لیکن جیسا کہ ہم پہلے ارز کر چکے ہیں اس صدی کے ربع اول کے دوران مغربی استعمار کی ہتکنڈوں نے اسے بھی ختم کر کے رکھ دیا اور اس وقت فی الواقع روح ارزی پر کوئی ایک امت مسلمہ آباد نہیں ہے بلکہ بہت سی مسلمان اقوام آباد ہیں کسی طرح خالص تصوریت پسندانہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو نشہِ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے کہ مسلمانوں کی آزادی اور خودمختاری کا احیاء اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن واقعیت پسندانہ نگاہ سے دیکھئے تو مستقبل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی علمبرداری کی سعادت کسی بالکل ہی نئی قوم کے حوالے فرما دے اور یستبدل قومن غیر اکم کی شان دوبارہ ظاہر ہو لیکن بحالات موجودہ تو کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے کہ مصداق اسلام کا مستقبل موجودہ مسلمان اقوام ہی کے ساتھ وابستہ ہے اور دونوں باہم لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں اندری حالات مسلمان اقوام کا آزادی و خود اختیاری کی نعمت سے ہم کنار ہونا یقیناً کہ ہی آئے اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ مشکل مرحلہ سر ہوا ہے ان کی سعی بھی اسلام کی نشت ثانیہ ہی کی جد و جہد کا جز قرار پائے گی رہا یہ شبہ کہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زعماء کا دین و مذہب کے ساتھ اور عملی تعلق نہ تھا اب قائدِ آزم بھی ایک شریف انسان ایک باعصول انسان باقلدار انسان سب کچھ آپ کہہ لیں لیکن بہرحال کوئی مذہبی آدمی تو نہیں تھے ادھر جائیے انونیشیا میں سکارنو صاحب کو خیر شیئر شیئر دیگر تھے وہ تو وہ تو ناچتے تھے ڈانس کرتے تھے کھلن کھلا وہ تو مغربی تحذیر کے اندر اثر تاپا غرق اور دوسری انتہا پڑ جائیے تو بلکہ انتہا تو اس کو کہنا چاہیے مصطفیٰ کمال پاشا تو یوں سمجھئے کہ ایک اعتبار سے اسلام کی قبر کھوڑنے والوں میں سے لیکن یہ کہ میں جو آپ سے ارض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ریالیزم کو سامنے رکھیں کہ مسلمان قوموں کا آزادی کا پروسس جو ہے یہ بھی احیاء اسلام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے تو ان سب کی خدمت بھی ایک پوزیٹیو رنگ میں آپ کے سامنے آئے مصطفیٰ کمال نے بہرحال ترکی کو بچا لیا وہ تو جو بھی بغاوت کی عربوں نے ترکوں کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا رد عمل تھا شدید اور وہ فوری رد عمل اسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ عربیت سے شدید نفرت ہوئی عربی زبان نہیں ہوگی عربی میں آزان نہیں ہوگی عربی لباس نہیں ہوگا عربی رسم الخط نہیں ہوگا رومن سکرپٹ اختیار کیا گیا رومن لباس اختیار کیا گیا یوروپین ہر چیز ایک نفرت شدید اسے عربوں کے ساتھ ہوگئی رفتہ رفتہ وہ خلیج جو ہے بڑی گہری خلیج تھی ترکوں عربوں کے درمیان بارال اب اس پر تقریبا نصدی بیٹ چکی ہے تو اب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ وہ زخم مندبل ہوئے ہیں ورنہ یہ کہ ان دونوں قوموں کے اندر تو شدید نفرت کے بیج جو تھے وہ انگریزی امپریالزم نے برٹش امپریالزم نے اس کے بیج بو دیئے تھے لیکن مصطفیٰ کمال اگر اس وقت نہ ہوتے ہیں تو واقعہ یہ کہ ترکی کا نام نشان نہ ہوتا دنیا میں سے اس لیے کہ یورپ پر جس طریقے سے ترکوں نے حکومت کی تھی بہت بڑے رقبے پر ایک انتقامی جذبہ تھا جیسے اندرہ گاندی نے کہا کہ ایسے ہی سنیوں کی شکست جو تھی اور سنیوں کی غلامی کا بدلہ لینے کے اوپر تلی ہوئی تھی اقوام یورپ لیکن یہ کہ ترک نیشنلزم کی بنیاد پر یہ ینگ ترک سامنے آئے اور اس وقت جو بھی ہمارے اس وقت کے حکمران تھے بادشاہ تھے خلیفہ تھے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر اور کٹ پتلی بنے ہوئے تھے یورپین قوتوں کے ہاتھوں کے اندر جو وہاں سے حکم آتا تھا اسی کے اوپر وہ عمل کرتے تھے یہ اگر ایک قوت اس وقت نہ ابر آتی تو ترکی کا نام و نشان نہ لاتا تو اس لیے دیکھئے کہ اگرچہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زعماء کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی واقعی اور عملی تعلق نہ تھا تو اسی کا جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ میں ان اللہ یوید الدین بالرجل الفاجر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دین کی تائید اور دین کی تقویت کا ذریعہ ایسے لوگوں کو بنا دے گا جو فاسق و فاجر ہوں یہ اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے وہ کام لے لیتا ہے کسی کے ذریعے سے لیتا ہے بہرحال جن کے ذریعے سے بھی ہوا ہے یہ جو آزادی کا پروسس ہے یہ جو ریوائیول کے پروسس کا یہ یقیناً احیاء اسلام کے سلسلے کیے کڑی اس زمن میں ایک اور حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگرچہ مختلف مسلمان ممالک میں حصول آزادی کی تحریکوں کی تقویت کے لیے جن علاقائی یا نسلی عصبیتوں کو استعمال یعنی انوک کیا گیا انہیں بھی خالص اصولی اور نظری اعتبار سے اسلام کے نظام فکر کے ساتھ سوائے تباین اور تزاد یعنی یہ تو بالکل مختلفی نئے متزاد چیزیں ہیں کوئی نسبت حاصل نہیں ہے لیکن عالم واقعہ میں اس کے سوا کوئی چارہ کار موجود نہ تھا اس لیے کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا ذہنی و قلبی رشتہ اتنا قوی نہ رہا تھا کہ اسے کسی جاندار اور فعال تحریکی اصاص بنایا جا سکتا اور حصول استقلال کے لیے جس مؤثر مضاحمت یعنی افیکٹیو ریزسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی بنیاد خیالی یا جذباتی نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی اصاصات کانکریٹ گراؤنڈ ہی پر رکھی جا سکتی ہے واقعہ یہ ہے کہ اگر ترک نیشنلزم کا جذبہ فوری طور پر بیدار نہ ہو گیا ہوتا تو شاید آج ترکی کا نام و نشان بھی صفحہ ارضی پر موجود نہ ہوتا اسی طرح اسلام سے جتنا کچھ حقیقی اور واقعی تعلق اس وقت مسلمان آنے عرب کو ہے وہ کسے معلوم نہیں اندری حالات عرب نیشنلزم ہی یورپی سامراج کے چنگل سے نکلنے کی جد و جہد کے لیے واحد موجود the only available بنیاد بن سکتا تھا اور ایک وقتی ضرورت اور دفاعی تدبیر کی حد تک اس کے استعمال میں کوئی قباہت بھی نہیں ہے بشرتے کہ اسے نظام فکر کی مستقل اساس کے طور پر قبول نہ کر لیا جائے اور حصول آزادی کے عبوری مقصد کی تکمیل کے بعد صحیح اسلامی فکر اور وحدت ملی کے شعور و احساس کو اجاگر کیا جائے اسی اصول پر تھا اصل میں انڈین نیشنلزم کا وہ نظریہ جو ہندوستان میں بہت بڑی مذہبی قوت جمعیت علماء جمعیت علماء ہند نے اختیار کیا تھا کہ اس وقت انگریز کو یہاں سے دفع کرنے کے لیے اور نکالنے کے لیے ہمیں ہندو کے ساتھ متحد ہو کر جب تک کہ ہم جد و جہد نہیں کریں گے انگریز ہمارا پیچھا نہیں چھوڑی انگریز کی دشمنی اتنی شدید تھی ان کے اندر اور ان کو اندازہ تھا میں بنیاد بنی ہوئی ہے انہیں معلوم تھا ہندوستان سے اگر انگریز کی اقتدار کا بستر تیہ ہو گیا تو یہ پورا عالم اسلام جو ہے آزاد ہو جائے گا جب تک یہاں ان کی حکومت قائم ہے یہ پورا کا پورا درمیانی علاقہ جو ہے اس کے اوپر بھی ان کا تسلط اور اقتدار باقی نہیں لہذا انہوں نے ایک دفاعی تدبیر کے طور پر ہندووں کے ساتھ اتحاد کر کے انگریز کے خلاف ریزسٹنس مومنٹ کے لیے جو وقتی طور پر ایک متحدہ قومیت کا تصور جو ہے اس کو اختیار کیا میرے نزدیک وہ بھی اسی قبیل کی شئے ہیں چنانچہ پڑھ لیجے چنانچہ جمعیت علماء ہند کی سیاسی جد و جہد اسی اصول پر مبنی تھی بلکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خودنوش سوان حیات یعنی نقش حیات اس کا نام ہے اس میں تو ثابت کیا ہے کہ خود مجاہد کبیر حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ مسلمانہ نے پنجاب کو سکھا شاہی سے نجات دلانے کے بعد اسی حساس پر انگریزوں کی خلاف تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے تھے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے نقش حیات میں خطوط شائع کر دیئے ہیں حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کے جو انہوں نے ہندوستان میں جو ہندو راجے مہاراجے تھے انہیں لکھے تھے اور اس میں واضح طور پر یہ الفاظ تھے کہ ہم ہندو اور مسلمان اس ملک میں سلح آشتی کے ساتھ رہ رہے تھے لیکن ایک باہر سے یہ قوم آئی ہے اس نے ہم پر حکومت کی ہے ہمیں جو ہے غلام بنایا ہے اب ہمیں متحد ہو کر اس قوت کو باہر نکالنا ہے نقشہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے محاذ جو ہے اپنے لئے ابتدائی سٹرگل کا وہ یہ سرحد کا اس لئے اختیار کیا کہ اس کا ہنٹر لینڈ جو ہے پچھلا علاقہ وہ تمام عالم اسلام کا ہے بڑھائے ہوئے تھے مسلمانوں پر پہلے اس سکھا شاہی سے اور سکھا گردی سے مسلمان آنے سرحد بھی اور مسلمان آنے پنجاب بھی پہلے ان کو نجات دلائی جائے اس کے بعد یہاں سے یہ ایڈوانس کرے یہ پروسس اور پھر انگریز کو دھکیل کر خلیج بنگال کے اندر یا بحر ہند کے اندر غرق کیا جائے اس پس بندر میں دیکھئے تو تحریک پاکستان کا معاملہ بلکل منفرد نظر آتا ہے برے سغیر کے مسلمان بھی اگر برطانوی استعمار سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندی قومیت کی اساس پر غیر مسلموں کے ساتھ اشتراکی عمل کرتے تو اس کے لیے وجہ جواز موجود تھی لیکن یہ اللہ تعالی کا خاص فضل و کرم ہے کہ یہاں کے مخصوص حالات کے باعث مسلمان آنے ہند نے اپنی سیاسی جد و جہد کا آغاز ہی مسلم قومیت کی اساس پر کیا جس کے نتیجے میں وہ ملک وجود میں آیا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جو اپنا نام سلمان ابن اسلام بتایا کرتے تھے صرف اور صرف فرزند اسلام قرار دیا جا سکتا ہے اور جس کے قیام اور بقا کے لیے کوئی وجہ جواز سوائے اسلام کے موجود نہیں ہے یہ ملک پاکستان یہ پاکستان ابن اسلام ہے اس کے لیے جو تحریک چلی اس میں اسلام کو انوک کیا گیا پورے اس عالم ارضی میں پورے عالم اسلام میں کہیں بھی آزادی کی تحریک میں اسلام کا نعرہ بھی نہیں لگا انوک ہی نہیں کیا گیا قومیتیں مقامی قومیتیں عرب نیشنلزم ترک نیشنلزم مختلف نیشنلزم لیکن یہ ہے کہ یہاں جو تحریک پاکستان چلی ہے اس کے اندر نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ ایک خصوصی بات ہے اہم بات ہے جو نمائع کرتی ہے یہ جو فرسٹ فیز ہے دیوائیول کے پروسس کا یعنی آزادی کی تحریکیں ان میں ایک بنفرد مقام حاصل ہے تحریک پاکستان کو جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا گویا پاکستان خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی کے مصداق اپنی پیدائش یعنی جینیسس اور حیات ترکیبی کے اعتبار سے تمام مسلمان ممالک سے قدم آگے ہے اور دوسروں کو قبائل ہم ملت کی وحدت میں گم کا جو کٹھن مرحلہ ابھی تیہ کرنا ہے وہ کم از کم اصولی اور نظری اعتبار سے یہاں پہلے ہی سے تیہ شدہ ہے اب یہاں ہے کو تھا کرنا پڑے گا تیہ شدہ تھا اب تو آن قدہ بشکست تو آن ساقی نہ مان اب تو وہ قومیتیں اور عصبیتیں اور مقامی اور وہ سندھی اور مہاجر اور پنجابی اور سرائی کی اب تو نہ مالوگ یہ نفتار کہاں سے کہاں جائے تباہی کے کس گڑھے تک ہم پہنچے ہوئے مسلمانہ نے ہند کی سیاسی جد و جہود کو اس رخ پر ڈالنے والے اسباب اور عوامل میں سلبی اور منفی طور پر سب سے زیادہ دخل ہندووں کی روایتی تنگ نظری اور تنگ دلی اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں سے اپنی ہزار سالہ شکست کا انتقام لینے کہ اس جذبے کو حاصل ہے جو ان کے سینوں میں کھولتے ہوئے لاوے کی طرح پک رہا تھا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا ان کا یہ طرز عمل بھی اسلام کی نشت سانیہ کے لیے ممد اور معاون بن گیا اور ہم اپنے سابق اپنائے وطن کی خدمت میں بجا طور پر عرض کر سکتے ہیں کہ تُو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سبھلنے کے لیے اگر یہ ہندو کی یہ تنگ نظری نہ ہوتی تو پاکستان وجود میں نہ آتا اور ایک یونائٹڈ انڈیا ایک دفعہ وجود میں آ جاتا تو پھر ہندو کا جو بھی تہذیبی غلبہ اس پر ہوتا اس کے بعد ممکن نہیں تھا کہ یہاں اسلام کے حیاء کے لیے کم سے کم فورسی ہے بل فیوچر کے اندر کوئی تحریک اٹھ سکتی تو گویا کہ جیسے کہ میں نے کئی برطبہ کہا ہے پاکستان کے بنانے کا کریڈٹ جو ہے وہ کچھ پندیت نہرو کو بھی جاتا ہے اگر تورپیڈو نہ کرتا تو پاکستان وجود میں نہ آتا قائد آدم نے تو مان لیا تھا مجبوراً تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلین کو کہ تین زون ہوگے برکضی حکومت ایک ہوگی نہرو نے کہہ دی وہ حقیقت نکل جاتی ہے جس کے موزے سچی بات مستی میں فقیح مسلک بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا اس رندے بادہ خار کے زبان سے وہ سچ نکل گیا ہجی ایک دفعہ بننے تو دو پھر کون کسی کو علیدہ ہونے دیتا ہے اس لیے کہ اس کیم میں یہ تھا کہ دس سال کے بعد ہر زون کو یہ چوائس حاصل ہوگا کہ وہ چاہے تو علیدہ ہونے اس نے صاف کہہ دیا پھر کون کسی کو علیدہ ہونے دیتا ہے مجھے لطیفہ یاد آ گیا بہت سقیل ہو چکی ہے محفل تو ذرا لطیف بھی ہو جائے کہ ایک کسی دہاتی کا کہیں بیل گم ہو گیا اب وہ بیل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا جس قبر کے پاس سے گزرتا وہاں وہ منت مان لیتا کہ ایک لات میں تمہیں نظر کر دوں گا یہاں چڑھا دوں گا انہوں نے کوئی شہکڑوں لاتیں تقسیب کر دی تو اس کا بچہ ساتھا اس نے پوچھا کہ بابا یہ اتنی لاتیں تو اس کی نہیں ہے جو تم نے مانٹ دی ہے انہیں کہا ایک دفعہ اس کے سینگوں پر ہاتھ پڑھ لینے دو پھر میں دے لوں گا انہیں جو دینا ہے تو وہ سب کو دے لوں گا میں سب سے حساب جو ہے میں اپنا چکا لوں گا تو یہی تھا کہ ایک دفعہ اگر مرکزی حکومت پر وہ غلبہ ہو جاتا ہندو میجورٹی کا تو پھر پاکستان علیدہ ایک ملکی حیثیت سے وجود میں آنے کا کوئی سوال نہیں تھا تو ایک اعتبار سے اس پہلو سے نہرو کے ممنون احسان ہیں دوسرا مرحلہ آیا جبکہ صدر ایوب صاحب نے جوائنٹ ڈیفنس سکیم پیش کی اس کے معنی کیا تھے جوائنٹ ڈیفنس سب سے بڑا خرچہ ڈیفنس پر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جوائنٹ بجٹ بنے گا پھر ڈیفنس کے ساتھ معاملہ فورن پالیسی کا ایک کومن فورن پالیسی ہوگی تو بات تو وہی پہنچ جاتی وہی کیبنٹ مشل پلین یہ زونز رہ جاتے ایک پروونشل اٹانومی جو ہے وہ اندر ہی اندر پر قرار رہے گی ملک تو پھر ایک بن جاتا اور یہ پیش کرنے والے صدر ایوب چیف مارشلہ ایڈمیسٹریٹر کی ایسی ایس اور وہ اس وقت آل پاورفل تھے کوئی ان کے آگے میدان میں آنے والا نہیں تھا جو ان کو روک سکتا نہرو نے ٹھوکر لگائی جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم یہ بہت بڑا بینر تھا بینر ہیڈ لائن اخبارات کس کے خلاف یعنی تمہارے دشمن اور ہمارے دشمن اور ہماری مشترک فورن پالیسی ہے کہاں جس کی بنیاد پر کہ ہم جوائنٹ ڈیفنس کریں ٹھوکر مار دی ورنہ یہ ہے کہ دوبارہ ہم تو گویا کہ چاندی کے تشتری میں صدر ایوب خان صاحب نے پاکستان کو رکھ کر دوبارہ پیش کر دیا تھا یا غفی بے کبر یا غلوا سغل میں غبا مصطفیٰ وہ مجھے تبا اگلوا سغل میں غبا آگئے خیر وراغ اگلوا سغل میں غبا آئی شاہِ انبیاء اگلوا سغل میں غبا یا رسول اللہ